آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے دوسروں کی مدد کرنا اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ ایک انسان کو دوسروں کی مدد کر کے کتنی پلئیر ملتی ہے کتنا اسے اچھا لگتا ہے اور اس کی کریشن کا اس فلسفے سے کیا تعلق ہے یا جب انسان کسی دوسرے کی مدد کر رہا ہوتا ہے تو اس سے معاشرتی طور پر پیدا ہونے والے جب مسائل ہیں ان کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے اور اس سے اور بہت ساری جڑی ہوئی چیزیں یعنی انسان اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے باوجود بھی وہ کیسے زندہ رہتا ہے جب وہ لوگوں کی مسلسل مدد کرتا رہتا ہے تو اگر ہم بنیادی جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو جو ہیلپ ہوتی ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے یعنی ایک انسان کو آپ کسی فائنانشل ایشو میں اس کی فائنانشل ہیلپ کر سکتے ہیں اگر اسے کوئی جذباتی ایشو ہے تو آپ اس میں ایموشنل ہیلپ اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو باتوں کی مدد سے اچھا مشورہ دے کر اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ ویسے کھڑے ہو جانا ایک نظریاتی موقف کے اعتبار سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو بے شمار مدد کی اقسام ہوتی ہیں لیکن زیادہ تار ہمارے ہم جو مدد ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان جب وہ کوئی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ دیتے ہیں یعنی پیسے کے اعتبار سے ہوتا ہے یا آپ اس کا کوئی چھوٹا موٹا کام آ جاتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی پریکٹس کی جاتی ہیں اور ان کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے آج کے اس تناظر میں یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ آج چونکہ بسیکلی یہ جو ہیلپ ہے یہ آپ کے اندر ایک ہیومنسٹک جو ایڈیالوجی ہے اس کی بنیاد پر ڈیویلپ ہوتی ہے آپ کتنے انسان دوست ہیں آپ کتنے انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ جذبہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور آپ دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن دوسری جانب جو ایک کیپٹالسٹک مائنڈ سیٹ ہے جس میں آپ پیسے سے محبت کرتے ہیں دولت سے محبت کرتے ہیں مٹیریل سے محبت کرتے ہیں تو اس کیپٹالسٹک مائنڈ سیٹ کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد لوگوں کی ہیلپ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کام نظر آتے ہیں جبکہ آپ کی جو فرسٹ پریارٹی ہوتی ہے وہ مٹیریل ہوتا ہے وہ پیسہ ہوتا ہے تو انسان اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی فرق ہے کہ انسان ہیلپ کرتا ہے یعنی اگر آپ بات کریں جانوروں کی تو جانور اپنے لیے شکار کرتا ہے اور شکار کرنے کے بعد جانوروں کے بھی دیکھیں کیٹیکگریز ہیں جانور شکار کرتا اور شکار کرنے کے بعد کھانا کھا لیتا ہے اپنے بچوں کو بھی وہ کھانا کھلاتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر کھانا بات جائے تو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ کھانا کسی اور جانور کی کام آ جاتا ہے اور آج اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ انسان جو دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے تھے دوسروں کی مدد کے لیے ان کے اندر ذہنی طور پر یہ فلسفے موجود ہیں یہ خیال موجود ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں کہ میں دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہئے مدد کرنی چاہئے وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں مختلف معاشرے کے اندر جیسے میں پاکستان یا انڈیا کی بات کروں تو اس میں کچھ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے کچھ بڑی کلاسس کے لوگ ہوتے ہیں جو امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں جبکہ جو غریب ہوتے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ کیسا معاشرہ ہے یہ کیسی انسانی بستی ہے جس میں ایک جانور کا پیٹ بھر جائے وہ تو کھانا چھوڑ دیتا دوسرے جانور کے لیے لیکن یہ کیسا انسانی معاشرہ ہے جس کے اندر ایک انسان کا پیٹی نہیں بھرتا ایک انسان کھاتا رہتا ہے اور شکار جو اس کو ملتا ہے جو کھانا اس کا بچ جاتا ہے فریج میں خراب ہو جاتا لیکن وہ کسی غریب کو نہیں دیتا تو یہ وہ انسانی بستی ہے انسانی معاشرہ ہے جو میں یہاں پہ آپ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج ہم کس ڈگر میں جا رہے ہیں اصل میں انسان کو بنانے کا پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ وہ انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے جب آپ اسلامی اپروچ کو دیکھیں اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالی نے حقوق العباد یعنی جو لوگوں کے حقوق ہیں ان پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور حقوق اللہ کو بھی انہوں نے اتنی زیادہ توجہ یا تقویت نہیں دے رکھی جتنی انہوں نے حقوق العباد پر دے رکھی ہے جس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے تو یہ حقوق العباد بسیقلی کیا ہے کہ آپ لوگوں کے کام ہیں لوگوں کی ہیلپ کریں آج اس مٹیریلسٹک دور میں کوئی بھی بچہ کسی بھی سکول اکیڈمی کے اندر ٹیشن دیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا آج اس مٹیریلسٹک دور میں آپ مردہ خانے سے اپنا مردہ نہیں اٹھا سکتے اپنی لاش نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ بل نہیں پی کرتے کہیں بھی آپ کسی بھی جگہ پر اوپن لی ہیلپ کے لیے جائیں تو لوگ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے کیونکہ قوموں کے اندر جب اجتماعی طور پر یہ جذبہ نہیں رہتا دوسروں کی ہیلپ کا دوسروں کی مدد کا تو پھر قوموں کے اندر تباہی آ جاتی ہے قومیں کلیپس کر جاتی ہیں کیسے کلیپس کرتی ہیں یعنی جب مجھ پر مصیبت آئی ہے تو اگر لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے دوسروں کی مدد کرنے کا تو وہ سارے بھاگے بھاگے آئیں گے اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو میں تو اکیلہ مر جاؤں گا اب میرے گھر کو جو آگ لگی ہے وہ ہو سکتا ہے کسی میرے دوست کے ہمسائے کے گھر میں بھی وہ آگ لگے تو جب وہ آگ میں دوسرا کوئی انسان شریک نہیں ہوگا میری آگ میں دوسرا کوئی انسان نہیں شریک ہوگا تو میں بھی ان کی آگ میں شریک نہیں ہوگا اس طرح وہ بھی مر جائیں گے اور اس طرح تنہائی پسند اور ایک انفرادیت پسند معاشرے کے اندر مکمل طور پر تباہی ہو جائے گی جس کی وجہ سے آج ویسٹ جس نے یہ پرائیویسی کے کونسیپس اور انڈویجوال کلچر اور انڈویجوال فیملی سسٹم کو لانچ کیا اور وہ آج دوبارہ واپس ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں اور یہ جو بیماری ہے یہ آج ہماری طرح موو کر چکی ہم اجتماعی طور پر الہدہ ہونا سیپرٹ ہونا اور دوسروں کے مسائل کو نہ دیکھنا دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کو نہ دیکھنا جیسے معاشرے کے اندر ہم بھی آج ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اسی کے لیے کیپٹلسٹک مائنڈ سٹ سے پیسہ پیسہ مٹیریل دوسروں کی مدد کا کوئی خیال نہیں ہیلپ کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو ایک میر درد کا شیر ہے وہ فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان یعنی اللہ کے پاس عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں جو خوشو خضو ہی نہیں ہوتا جس میں ہم ریسپیکٹ ہی نہیں کرتے دوسروں کی جس میں ہم کسی کی ہیلپ ہی نہیں کرتے جس میں ہمیں غریب بھوکے اگر سوئے ہوئے ہیں آپ کے گھر کے قریب آپ کے ہمسائے بھوکے ہیں تو پھر آپ کی وہ کون سی نمازیں ہیں وہ کون سے سجدیں ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو یہ بتا کر یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ سے ریڈی رہنا چاہیے اور اس طرح ہم اپنے معاشرے کے بڑے مسائل کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز ہے جو لوگ دوسروں کی خاطر جیتے ہیں انہیں موت بھی نہیں مار سکتی یعنی موت ہوتی ہے نا لوگوں کو ختم کر دیتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں آپ جیسے عبدستاریدی انہوں نے ایتی فاؤنڈیشن دنیا کے اندر بہترین نیٹورک ہے لوگوں کی مدد کا وہ آج بھی کام کر رہا ہے تو آج بھی وہ زندہ ہیں ایسے بہت سارے یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے کوئی ویلفر کا کام کر جاتے ہیں کوئی نلکہ لگوا دیتے ہیں جو دوسروں کی مدد کے لیے کام کرتا رہتا ہے تو وہ بسیکلی آپ کے لیے دعا ہوتی رہتی ہے اب اس میں تھوڑا سا میں جو حقیقی نیچر کے کچھ لوجک ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا یہ جو کونسیپٹ ہے یہ خیال ہے یہ زیادہ مضبوط ہو جائے اور آپ اس مسئلے کو اور اس فلسفے کو اچھے سے سمجھ سکیں جو دریاہ ہوتے ہیں یہ اپنا پانی خود نہیں پیتے یہ ہمیشہ نہروں میں پانی بھیجتے ہیں اور نہروں سے فصلوں میں پانی سہراب ہوتا ہے نہریں بھی اپنا پانی خود نہیں پیتے یعنی پانی دینے والے جو ذرائع ہیں چشمہ چشمہ اپنا پانی خود نہیں پیتا نہر دریاہ سمندر یہ اپنا پانی خود نہیں پیتے بلکہ لوگوں کے کام آتا ہے انسانیت کے کام آتا ہے دنیا کی ہر چیز پیدا ہی انسانیت کے خدمت کے لیے کی کہ یہ ایک ذرہ بھی ہے وہ بھی انسانیت کی خدمت نہیں کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا آئیے کہ یہ بڑے جو سسٹم ہیں ویسٹرن طرز کے جو ہم نے بنائے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بچہ ٹیوشن دیے بغیر نہیں بیٹھ سکتا پڑھ نہیں سکتا حالانکہ اسلامی کونسپٹ میں ایڈوکیشن فری تھی تو آج اس سسٹم کے اندر جو مسائل کریئٹ ہو رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز ہے نہیں یہ جذبہ ہے نہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں اور یہ سسٹم آٹومیٹیکلی خود ہی ڈیمیج ہوتے چلے جا رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر کرونا کے اندر ننگا ہو گیا ہے کہ اس کے اندر دوسروں کی مدد کا ایک کونسپٹ نہیں ہے وہ کیسے ڈیمیج ہو گیا آپ کا یہ جو بینکنگ سسٹم اور جو ایکانومی ہے جس کا فلسفہ یہ ہے کہ غریبوں کی جیب سے پیسے نکال کر امیروں کی جیب میں ڈالا جاتا ہے سود والا جو نظام ہے یہ کیسے کولیپس کر رہا ہے اور بہت سارے جو ایشیوز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں آپ کی جو پولیٹیکل کونسپٹ کو دیکھ لیں یعنی یہ جو آپ کا سیاسی نظام ہے اس کے اندر لوگوں کی فلاہ بے بود پر کام نہیں کیا جاتا صرف ایلیٹ کلاس کی فلاہ بے بود پر کام کیا جاتا ہے تو یہ سارے جو سسٹم ہیں یہ بسیکلی اکاسی کر رہے ہیں اس چیز کی جو مٹیریل ہے وہ حاوی ہو رہا ہے اور جو ہمینسٹک اور انسانیوں سے محبت کی کونسپٹ ہیں وہ ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں مزید اگر میں بات کرنا چاہوں کہ میں نے جو آپ کو ایکزیمپل دیا ہے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے یہ جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین کو روشن کرتی ہے انسانوں کی روشنی کے لیے سورج بنایا گیا ہے سورج اپنی روشنی اپنی ذات پر محدود نہیں رکھتا یا ایک کمرے تک باندھ نہیں رکھتا بلکہ وہ بانٹ دیتا ہے اور بانٹنے سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں اگر آپ بچوں کے اندر یہ حیبٹ ڈیویلپ کریں کہ وہ چھوٹے لیول سے چیزیں بانٹیں چھوٹے لیول سے چیزوں کو بانٹیں تقسیم کریں تو ان کے اندر سخاوت کا نظریہ بلٹ ہوگا جس سے ان کی شخصیت کے اندر ایک نکھار آئے گا اور سخی لوگی عظیم انسان بن جاتے ہیں اسی طرح جو فروٹس ہوتے ہیں یہ درختوں پر لگتے ہیں تو درخت اپنے فروٹس خود نہیں کھاتے درخت اپنی چاؤں اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے وہ سایہ لوگوں کو دیتے ہیں وہ اپنے جو فروٹس ہیں وہ انسانیت کے کام آتے ہیں انسان کھاتے ہیں درخت خود اپنے فروٹس نہیں کھاتے تو یہ ساری نیچر کی جو اگزیمپلز ہیں یہ ہمیں دلیل دے رہی ہیں کہ ہمیں پیدا بھی دوسروں کی مدد کے لیے کیا گیا ہے ہمارا وجود بھی اسی لیے آیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں بہت ساری ایسی ریسرچز ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ حقیقی ہے